ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ایران نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا مسائل اٹیک کیا اس حملے میں ایران کی طرف سے اسرائیل پر ایک سو اسی سے زیادہ مسائلیں فائر کی گئیں اس میں فتح گادر اور ایمات جیسی ہائپر سونک مسائلیں تھیں اور یہ پہلی بار تھا جب ایران نے اسرائیل پر فتح مسائل فائر کرنے کی بات کہی حالکہ اسرائیل کے انسار ان میں سے ادھکتر مسائلوں کو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم اور امریکی سینہ نے مار گرائے تھا اور کہا تھا کہ ایران کا یہ حملہ پوری طرح سے فیل ہے لیکن اسرائیل سے جس طرح کے ویڈیو سامنے آئے انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے کافی مسائلوں کو انٹرسیپٹ کیا لیکن وہی دوسری طرف کچھ مسائلیں اپنے ٹارگیٹس پر بھی ہٹ ہوئیں اور اس کے بعد اسرائیل نے ایرانی حملے میں کسی بھی بڑے نقصان کی بات سے انکار کیا تھا لیکن اب امریکی نیو جیجنسی ایسوسیٹ پریس یعنی اے پی نے پلانٹ لیب کے حوالے سے ایک بہت بڑا کھلا سا کر دیا ہے جس سے اسرائیل کے جھوٹ سے پردہ اٹھ چکا ہے دراصل ایرانی سینہ نے کہا کہ اس نے آئی ڈی ایف کے نیواتی میئر بیس پر تینات اسرائیل کے قریب بیس ایف تھرٹی فائیو آئی ایدر لڑا کو جیٹس تباہ کر دیئے ہیں نیو جیجنسی اے پی کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایران کی مسائلیں آئی ڈی ایف نیواتیم ایئر بیس پر جا کر گری جس کی وجہ سے آئی ڈی ایف کے ایف تھرٹی فائیو جیٹس کے ہینگرز کو بڑا نقصان ہوا ہے یہاں تک کی سیٹلائٹ تصویروں میں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ایرکرافٹ کے ہینگروں کی چھت پر ایرانی مسائلوں سے ایک بہت بڑا چھے دھو گیا ہے پلانٹ لیب کی تصویروں میں یہ بھی صاف دکھ رہا ہے کہ ایر بیس کے پرموکھ رنوے کے پاس بیلڈنگ کی چھت کو بڑا نقصان ہوا اور اس بیلڈنگ کے آس پاس ملوے کے بڑے بڑے ٹکڑے دکھ رہے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ یہ نقصان کس سے ہوا اور نہ ہی اسرائیلی سینہ نے ان سیٹلائٹ تصویروں پر کوئی پرتی کریا دی ہے آپ کو بتا دے کہ نیواتیم ایر بیس پر اسرائیل کے سب سے زیادہ ایڈوانس ایرکرافٹ ایف تھرٹی فائف سٹیلتھ جیٹ ستینات ہیں لیکن ایر بیس پر حملے کو لے کر ایک بات ابھی تک صاف نہیں ہوئی ہے وہ یہ کہ جب ایرانی مسائلیں نیواتیم ایر بیس کے ہینگروں پر گریں تب اس کے نیچے کوئی ایرکرافٹ تھا یا نہیں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دے کہ اپریل دوہزار چوبیس میں جب ایران نے اسرائیل پر پہلا حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی اس ایر بیس کو ہلکا نقصان ہوا تھا بڑی بات یہ ہے کہ نیواتیم ایر بیس پر چار رنوے ہیں جو قریب پچاس سکوائر کلومیٹر کے ہیں اور یہ نیگیو کے ریگستان کے پاس ہے جو بیرشیوہ سے قریب پندرہ کلومیٹر اور اتری دیمونہ سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ایر بیس پر ایف تھرٹی فائیو کی تین سکوارڈن ایک سو چالیسویں ایک سو سولویں اور ایک سو سترویں کے ساتھ ساتھ سی ون تھرٹی ویمان بوئنگ ساتھ سو ساتھ ٹینکر ویمان اور تو ہی ویمان تینات رہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ نیواتیم ایر بیس پر حملے کے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں کم سے کم 20 سے 30 ایرانی بیلیسٹک مسائلیں اس بیس پر گرتی نظر آ رہی ہیں اور ایران کا یہ بھی داوہ ہے کہ اس نے آئی ڈی ایف کے 20 ایف تھرٹی فائیو جیٹس کو تواہ کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیلی سینہ کے پاس ایف تھرٹی فائیو سٹیلتھ لڑاکو جیٹس ہیں جنہیں اسرائیلی سینہ کی ریڑھ مانا جاتا ہے حالکہ انہیں امریکہ نے بنایا تھا لیکن اسرائیل نے انہیں اپگریڈ کر کے انہیں ایک نئے آروپ دے دیا ان جیٹس کو ایف تھرٹی فائیو آئی یعنی آدھر جیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب طاقتور ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایف تھرٹی فائیو آئی امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو کا ایک کسٹمائز ویریانٹ ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کا ایف تھرٹی فائیو آئی ایدھر بہت ہی طاقتور ہے یہ سٹیلتھ جیٹ دشمنوں کے ریڈار کو بھیج سکتا ہے اسی وجہ سے یہ اسرائیلی سینہ کا ایک اہم ہتھیار ہے یہ پانچویں جنریشن کا جیٹ ہے جو الیکٹرونک یدھ خوفیہ جانکاری نگرانی اور ٹوہی ابھیان سمیت کئی پرکار کے مشنز کو پورا کر سکتا ہے امریکی سینہ نے پہلی بار سال دو ہزار چھے میں ایف تھرٹی فائیو کو اڑایا تھا اور یہ امریکی مرین میں ایف تھرٹی فائیو بی اور ائر فورس میں ایف تھرٹی فائیو اے اور امریکہ نیوی میں ایف تھرٹی فائیو سی کے نام سے آیا لیکن اس کے بعد اسرائیل نے اسے اپگریڈ کر کے اپنے بیڑے میں شامل کر لیا اسرائیل نے پہلی بار سال دو ہزار اٹھارہ میں سیریا میں ایرانی سینہ نے دھاچوں کو دھوست کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا موسیقی موسیقی